اسلام علیکم فرینڈز کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں فرینڈز آج جس ٹوپک پہ ہم بات کریں گے وہ ٹوپک ہے مارکیٹنگ میوپیا مارکیٹنگ میوپیا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹوپک ہے جس کے بارے میں کسی بھی مارکیٹر کو جانا بہت ضروری ہے کسی بھی مارکیٹنگ کے سٹوڈنٹ کو اس کونسپ کے بارے میں جانا بہت ضروری ہے بسکلی یہ جو ورڈ میوپیا ہے بسکلی یہ ایک میڈیکل ٹرم میں استعمال ہونے والا ایک لفظ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی سیچویشن مریض کی جو بسکلی آئی سے ریلیٹڈ ہے آئی بول سے ریلیٹڈ ہے سائٹ سے ریلیٹڈ ہے جس کے تحت جو کلوز اوبییکٹس ہیں وہ تو بندے کو کلیر نظر آتے ہیں لیکن جو دور کے اوبییکٹس ہیں وہ کلیر نظر نہیں آتے تو یہ جو ورڈ میوپیا ہے سب سے پہلے ایک یو ایس پروفیسر تھے جو کہ ہارورڈ سکول آف بزنس میں پروفیسر تھے اکنومس تھے اور ایش بی آر ہارورڈ بزنس ریویو کے ایڈیٹر تھے انہوں نے سب سے پہلے ایک آرٹیکل لکھا نائنٹین سکسٹی میں میوپیا کے بارے میں اور اس آرٹیکل کا نام تھا آرٹیکل آن مارکیڈنگ میوپیا جو کہ پبلش ہوا اور پوری دنیا میں جتنے بھی بزنس سکولز ہیں اس میں یہ سرکیولیٹ ہوا اور آج تک تو یہ ایک ایسی سیچویشن ہوتی ہے جس کو اگر ہم ریلیٹ کریں کسی اوگنیدیشن تھے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ان اپ ڈا ڈے جو ایک جو اوبجیکٹ ہوتا ہے کسی اوگنیدیشن کا وہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی ان کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں وہ ان کے ویجن اور مشن سے ریلیٹ کرتی ہیں اگر آپ ایسا کام کریں گے جو کہ آپ کے مشن سے یا ویجن سے ریلیٹ نہ کرے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کیا نقصان ہوتا ہے کہ وہ کمپنی فیل ہو جاتی ہے اسی طرح پروفیسر لیوٹ نے اس آرٹیکل کے اندر یہ منشن کیا ہے یہ اوبزرویشن دی ہیں کہ ایسی کمپنیز جو کہ صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتی ہیں اپنی نیٹس کے بارے میں سوچتی ہیں نہ کہ وہ اپنا گول ڈیفائن کریں نہ کہ وہ اپنا ویجن ڈیفائن کریں نہ کہ وہ انویشن لے کر آئے نہ کہ وہ اپنا ڈائر سیفکیشن کی طرف آئے وہ فیل ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ کنزیمرز کی نیٹس کے بارے میں نہیں سوچتی وہ صرف اور صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے وہ شورٹرم سٹڈیجی تو لے کر آتی ہے لیکن لوگٹرم سٹڈیجی کے لئے وہ کام نہیں کرتی اسی لئے انہوں نے میوپیا کو چوز کیا اور یہ ورڈ اس کے اوپر جو ہے ریسرچ کی اور اپنے ریسرچ کے اندر انہوں نے یو ایس کی کافی کمپنیز کا ذکر کیا ہے جس میں سب سے پہلے جو کمپنی انہوں نے منشن کی ہے وہ ہے ہالی وڈ ہالی وڈ موویز کے اندر ایک بہت بڑا نام ہے ہالی وڈ وہاں اپنے لیڈر ان فلم انڈسٹری اور ان کا ویجن بھی یہی تھا لیکن جب یو ایس کے اندر ٹیلی ویجن آیا ٹی وی آیا تو جتنی ویورشپ تھی وہ شفٹ ہو گئی ٹورز ٹیلی ویجن پھر ہالی وڈ نے انٹی سپیٹ کیا مارکٹ میں انہوں نے دیکھا کہ ہمارا جو مارکٹ شیئر ہے وہ کم ہو رہا ہے ہمیں لوس ہو رہا ہے اور جتنے بھی ویورس ہیں وہ ٹی وی دیکھ رہے ہیں ٹی وی ڈراما دیکھ رہے ہیں اور انٹرٹیمنٹ دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے اپنا موٹف چینج کیا یہ ڈاویسیفیکیشن کی طرف آئے انویشن کی طرف آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو جو موٹف چینج کیا اس میں آپ کو انہوں نے لکھا اور سرکولیٹ کیا کہ وی آر ون آف در لارڈیسٹ لیڈر وی آر در بگیسٹ لیڈر انٹرٹینمنٹ انڈسٹری اب یہ فلم سے انٹرٹینمنٹ کی طرف آگئے تو انہوں نے دو چینل لونچ کیے سونی موشن پکچرز اور ٹونٹیتھ سینچری فاکس تو انہوں نے پھر موویز بنانا شروع کی اور ان چینلز کے تھرو جو ہے ٹی وی سکرین پلانا شروع کر دی اسی طرح اگر ہم ریسنٹلی بات کریں اپنی جنریشن کی تو ہمارے ہاں کچھ ایسی کمپنیز ہیں جو کہ مارکیٹنگ میوپیا کا شکار ہو گئی انہوں نے کمپرومیز نہیں کیا انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے انویشن نہیں لائے انہوں نے ڈائیورسیفیکشن صرف نہیں آئی نوکیا سب سے بڑی مثال ہے نوکیا کو انڈوائیٹ نے آفر کیا لیکن مرجر نوکیا نے مرجر نہیں کیا انڈوائیٹ کے ساتھ پھر انڈوائیٹ نے جو آفر کیا سیمسنگ کو سیمسنگ کے ساتھ ان کا مرجر ہوا اور ان ریزلٹ کیا ہوا کہ انہوں نے بلینز آف ڈالرز سیل کی اور نوکیا فیل ہو گئی کچھ چیزوں کے اندر نوکیا جو ہے ان کی پوزیشن بہت سٹرونگ تھی لائک جیسے کیمرہ کے اندر کنزیمرز پھر بھی ریفرنس کر رہے تھے ریفر کر رہے تھے نوکیا کو کہ وہ جو ہے ہم پرچیس کریں لیکن جو زیادہ تر مارکیٹ شیئر تھا وہ سیمسنگ لے کے چلا گیا اسی طرح ایک اور مثال ہے کوڈک کی ہمارے سامنے کوڈک بھی اسی طرح فیل ہوا کہ وہ بھی انویشن کی طرف نہیں آیا انہوں نے اپنی جو ہے لانگ ٹرم اسٹریڈیج کو مارکیٹنگ اسٹریڈیج کو جو ہے چینج نہیں کیا انویشن کی طرف نہیں آیا ڈائیورسیفیکشن کی طرف نہیں آیا انہوں نے انڈرسٹین نہیں کیا کہ کیا ڈیمانڈ ہے بس وہ اپنے بارے میں ہی سوچ رہا تھا نہ کہ مارکیٹ ریسرچ کر رہا تھا مارکیٹ کے بارے میں سوچ رہا تھا کنزیمر کی کیا نیڈ ہے مارکیٹ میں کیا کچھ ہو رہا ہے تو وہ سونی ڈیجیٹل کیمرہ نے وہ پورا مارکیٹ کیپچر کر لیا اور یہ کوڈک کو فیل کر دیا اور پھر کوڈک نے بھی آگے چل کے وہ بھی جو ہے مریوپیا کا شکار ہو گئی اور آئیپورڈ نے آکے اس کو اوبرکم کیا اور جو ہے مارکیٹ شیئر آئیپورڈ لے گئی تو یہ چیزیں ہیں جو کہ مریوپیا کے بارے میں ہم منشن کر سکتے ہیں ان کے اوپر جو ہے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ یہ وہ کمپنیز ہیں جنہوں نے جو ہے بالکل اگنور کیا انہوں نے بالکل لانگ اگنورنس آف کنزیمر نیٹس کو کیا یہ یہ ریزنس ہیں جس کی وجہ سے یہ فیل ہو گئی اور دو کمپنیز ایسی ہیں جن کے بارے میں اگر ہم بات کریں انہیں نے بہت ہی انویشن لے کر آئے ڈیویرسیفیکیشن کے طرف آئے وہ کمپنیز تھی پیپسی اور کوک پیپسی اور کوک کی اتنی سٹرونگ مارکٹنگ چینلز ہیں ریسیفیشن چینلز ہیں کہ اگر آپ گھر سے باہر نکلیں گے تو ہر دکان پہ آپ کو کوک ملے گی اور پیپسی ملے گا کیونکہ یہ انویشن لے کر آئے انہوں نے سوچا انہوں نے انٹیسیپیٹ کیا with a passage of time کسی بھی کمپنی کا جو موٹیف ہوتا ہے جو ان کی اسٹرٹیجی ہوتی ہے مارکٹنگ اسٹرٹیجی ہوتی ہے وہ ریلیٹ کر رہی ہوتی ہے کمپنی کے ویجن اور مشن سے کہ آپ کے یہ day to day ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ اتنی انٹیگریٹ ہونی چاہیے اتنی ہولیسٹک ہونی چاہیے کہ آپ جو ہے سٹرٹین گول اچیو کریں اور آپ کسی بھی کلائنٹ کو جانے نہ دیں کہ وہ کمپیٹیجرز کی طرف جائے تو یہ چیزیں ہیں جو کہ پروفیسر نے اس تھیوری کے اندر اس اپنے آرٹیکل کے اندر منشن کی ہیں کہ ایسی کمپنیز جو کہ انویشنز کی طرف نہیں جاتے وہ جلدی فیل ہو جاتی ہیں آپ اپنا سٹرٹین گول ڈیفائن کریں ٹھیک ہے اپنا پروڈکس بتائیں کہ آپ کے پروڈکس کیا ہیں اس کے اندر انویشنز لے کر آئیں نہ کہ آپ ایک ہی جگہ پہ جو ہے ڈٹے رہیں اور ایک ہی پروڈکٹ آپ بناتے رہیں اور کنزیومر کی نیڈ وہ تو چینج ہوتی رہتی ہے وہ تو اپنی نیڈ کو سیٹسفائی کرنے کے لئے کہیں پہ بھی جا سکتا ہے کہیں پہ بھی سویچ کر سکتا ہے تو میوپیا کے اندر یہ ہی ہوا اور یہ جو کمپنیز میں نے آپ کو بتائی یہ جو میوپیا کا شکار ہو گئی انہوں نے انڈرسینڈ نہیں کیا اینڈ آ دے دے گاٹ فیل تو دس اس آل آباؤٹ مارکیٹنگ میوپیا انشاءاللہ ان نیکس ویڈیو آئیل اپلوڈ مور ویڈیوز فر یو تینکیو سو مچ ور واشنگ موسیقی